اب ہماری ذمہ داری شروع ہوتی ہے ووٹروں نے اپنی ذمہ داری نبھائی کیابنٹ کا پہلا فیستہ یہ ہوگا کہ وہ ایک ریزیلیوشن کیابنٹ کے طرف سے پاس کریں کہ مرکز کو اب جمہو کشمیر میں ریاست کا درجہ دینا چاہیے نئی دلی کے ساتھ ایک تالمیل تو بنانا ضروری ہے ہمارے مطالبے بہت ہیں مشکلات بہت ہیں اور دلی کے ساتھ جھگڑا کر کے یہ مطالبے یہ مشکلات حل نہیں ہوں گے جمہو کشمیر کے ووٹروں نے جھگڑے کے لیے ووٹ نہیں دیے جمہو کشمیر کے ووٹروں نے ووٹ کا استعمال کیا کیونکہ وہ روزگار چاہتے ہیں نوکریاں چاہتے ہیں ترقی چاہتے ہیں وہ ریاست کا درجہ چاہتے ہیں وہ بجلی میں ایک راحت چاہتے ہیں میں بہت ہی زیادہ جمہو کشمیر کے لوگوں کا بالخصوص جمہو کشمیر کے ووٹروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا اس بات کے باوجود کہ یہاں جمہوریت کو پچھلے آٹھ دس سال سے پنپنے نہیں دیا گیا نیشنل کانفرنس، الائنس کو اپنی مجورٹی ملی ووٹروں نے بہت سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کا استعمال کیا خاص کر ان علاقوں میں جہاں آزاد امیدواروں کے ذریعے اور چھوٹی پارٹیوں کے ذریعے ووٹوں کو تقسیم کرنے کی ایک ساجش رچائی جا رہی تھی میں خاص کر کشمیر اور جمہور کے پہاڑی علاقوں میں جس طرح ووٹروں نے اس ساجش کو ناکامیاب کیا اب آپ دیکھیں چالیس فیزتی سے زیادہ امیدوار جو تھے وہ آزاد امیدوار تھے لیکن دو تین کو چھوڑ کے باقی سب جو ہیں وہ اس الیکشن میں ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اسی سے آپ کو ووٹروں کی سمجھداری کا ایک احساس ہوتا ہے اور اب ہماری ذمہ داری شروع ہوتی ہے ووٹروں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ان کی ذمہ داری تھی پولنگ پوتھ پہنچنا اور اپنے ووٹ کا استعمال کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کام کے ذریعے اپنے آپ کو ان ووٹوں کے قابل اور ان ووٹوں کے لائق جو ہے وہ ثابت کریں سر جس طرح سے جو آروب بی جی پی پہ لگتے آئے ہیں ہمیشہ کی ہر چیز کو منپولیٹ یا انٹروین کرتی ہے جیسے دلی میں بھی ہم نے دیکھا کی ال جی کا وہاں پہ سی ایم ہونے کے باوجود ال جی کا انٹروین تو آپ کو لگتا ہے یہاں پہ ہمارے اور دلی میں فرق ہے دلی کبھی ریاست رہی نہیں دلی کو ریاست بنانے کا وعدہ کسی نے کیا نہیں ہم ایک ریاست تھے دوہزار انیس سے پہلے جمہو کشمیر اپنے آپ میں ایک ریاست تھی اور ہمیں ریاست کا درجہ ایک وعدہ دیا گیا ہے وزیراعظم صاحب نے دیا ہے گریہ منتری صاحب نے دیا ہے بی جی پی کے انیا جو سینئر منسٹر ہیں انہوں نے بار بار کہا ہے کہ جمہو کشمیر میں یہ تین قدم لیا جائیں گے پہلے ڈیلمیٹیشن پھر الیکشن پھر سٹیٹھوڈ اب ڈیلمیٹیشن بھی ہو گیا الیکشن بھی ہو گیا اب سٹیٹھوڈ رہ گیا ہے تو یہاں حکومت بنتے ہی میں تو یہ امید کروں گا کہ کیابنٹ کا پہلا فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ ایک ریزیلیوشن کیابنٹ کے طرف سے پاس کریں کہ مرکز کو اب جمہو کشمیر میں ریاست کا درجہ دینا چاہیے اور وہ ریزیلیوشن لے کے وزیراعظم صاحب کو پیش کیا جائے سینٹر اور جمہو کشمیر کی جو سرکار بنے گی اس میں جو تالمیل ہوگا وہ کتنا امپورٹن ہوگا یہ حکومت بننے دیجئے یہاں وزیراعظم بنے اس کے بعد یہ سوال آپ ان سے کریے میرا تو انہوں نے مشورہ یہی ہوگا کہ نئی دلی کے ساتھ ایک تالمیل تو بنانا ضروری ہے ہمارے مطالبے بہت ہیں مشکلات بہت ہیں اور دلی کے ساتھ جھگڑا کر کے یہ مطالبے یہ مشکلات حل نہیں ہوں گے ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بی جے پی کی سیاست کو قبول کریں گے یا بی جے پی ہماری سیاست قبول کرے گی بی جے پی کے ساتھ تو ہمارا ٹکراؤ رہے گا لیکن مرکز کے ساتھ ٹکر کرنا یہ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے مرکز کے ساتھ ٹھیک ٹھاک تعلقات بنے مجھے لگتا ہے یہ جمہو کشمیر کے لئے جمہو کشمیر کے لوگوں کے لئے فائدہ مند ہوگا جمہو کشمیر کے ووٹروں نے جھگڑے کے لئے ووٹ نہیں دیے جمہو کشمیر کے ووٹروں نے ووٹ کا استعمال کیا کیونکہ وہ روزگار چاہتے ہیں نوکریان چاہتے ہیں ترقی چاہتے ہیں وہ ریاست کا درجہ چاہتے ہیں وہ بجلی میں ایک راحت چاہتے ہیں ان کے جو مشکلات ہیں وہ ان مشکلاتوں کا حل چاہتے ہیں اور وہ مشکلاتوں کا حل نئی دلی کے ساتھ جھگڑا کر کے نہیں ہوگا سبھر صاحب جو پانچ امیلیز کو نومنیٹ کر رہی ہے بی جی پی تو اس سے کیا لگتا ہے میرا تو یہی مشورہ ہوگا کہ وہ نہ کریں صرف اس لیے کہ ان پانچ کو نومنیٹ کر کے حکومت بدلے گی نہیں تو کیا فائدہ آپ خامکہ پانچ لوگوں کو اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے نومنیٹ کریں گے اور یہ جھگڑا ہوگا کیونکہ ہمیں پھر سپریم کورٹ میں جا کے اس کے خلاف مقدمہ کرنا ہوگا اور ایک جو رشتہ ہم بنانا چاہتے ہیں مرکز کی حکومت کے ساتھ اس میں پہلے دن سے تناؤ کا ایک ماحول بنے گا میری تو یہی ان سے گزارش ہوگی کہ نہ کریں حکومت بننے دیجئے حکومت کو اپنا مشورہ دینے دیجئے اور اس مشورے کے بنیاد پر ال جی صاحب نومنیٹ کریں میں مانتا اگر انیس بیس کا فرق ہوتا اور ان پانچ سے اچانک ان کی حکومت بن سکتی تھی تو ٹھیک ہے پھر کرتے پھر ہم بھی جھگڑتے وہ بھی جھگڑتے سپریم کورٹ تک معاملہ پہنچ جاتا اور پھر ہم عدالت کا فیصلے کا انتظار کرتے لیکن ان پانچ سے کچھ نہیں بدلنے والا ہے آزاد امیدوار آر چار پانچ ویسے بھی جیت کے آئے ہیں وہ ہم سے بات کر رہے ہیں وہ بھی آ جائیں گے تو ہماری لیڈ جو ہے وہ بڑھ جائے گی ہماری لیڈ گھٹے گی نہیں ان پانچ سے بی جے پی کو کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے خامکہ اپنی بدنامی کریں گے جو مجھے نہیں لگتا اچھی بات ہے دو سیٹوں پہ آپ جیتے ہیں تو کیا آپ ویڈرا کریں گے اب میں دو سیٹوں پہ تو رہ نہیں سکتا کاش رہنے کی اجازت ہوتی میں دونوں کو پگڑ کے رکھتا لیکن اجازت نہیں ہے ایک سیٹ کو تو مجھے چھوڑنا ہی ہوگا وہاں بائی الیکشن ہوگا اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کونسا سیٹ اور میں سوال کا جواب دے نہیں سکتا ساتھیوں سے مشورہ کروں گا اور مشورہ کرنے کے بعد جب فیصلہ ہوگا میں آپ کو سنا دوں گا کون میں نہیں لے رہا ہوں فیلحال اس طرح کا فیصلہ لیا نہیں گیا آخر کار رب ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ایک جمہوری طریقے سے ہوتے ہیں لیجسلیٹف پارٹی کی میٹنگ بلائی جائے گی میں کل ہی پارٹی کے صدر فاروق صاحب سے بات کر رہا تھا ہم نے یہ تیہ کیا ہے آنے والا کل لیجسلیٹف پارٹی کی میٹنگ بلائی جائے گی اس کے بعد الائنس کی میٹنگ ہوگی الائنس اپنا لیڈر تیہ کرے اس کے بعد راج بھون جا کے ہم حکومت بنانے کا دعویٰ کریں گے میں تو امید کرتا ہوں کہ اگلے چند دنوں کے اندر اندر فیلحال تو اس پہ ہم کوئی بات کر نہیں رہے ہیں اور ویسے بھی وہاں سے وہاں سے وہاں سے جائے پر میں توڑا ہے م کا کہہ ہے یہ mü sizzی ہے ‫اں کے ساتھ چلا ان کا دار لئی سے we'll sit down and talk to them but it's not a priority for us at the moment